بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیے سے ہوں گے آج کی ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو مشرق بینک کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے کیش ڈیپوزٹ کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ میں یا کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں کیسے ڈیپوزٹ کرنا ہے تو آئیے آپ کو بتاتا جی یہ مشرق بینک کی ڈیپوزٹ مرشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیپوزٹ کی دونوں آپشنز ہیں میں یہ ڈیپوزٹ کی آپ آپشن دیکھنے اس پر کروں گا جیسے اب میں اس پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے بارہ ڈیجرز کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے یہاں پر لکھنا ہے آپ کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسل کر رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسل کر رہے ہیں تو سیم پروسس ہے تو آپ نے کنفارم پر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد جو ہے اب آپ دیکھنے کے کیا نام وہی ہے جو آپ نے آپ کو رسیب ہوا ہے یا جس نام پر آپ ڈیپوزٹ کر رہے ہیں یا اکاؤنٹ نمبر وہی ہے اس پر کلک کریں اور کنفارم پر کلک کر دیجئے گا جیسا اب اس پر کلک کریں گا جہاں پر دو آپشن ہے گی کیش یا چیک تو آپ کیش ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیش پر چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک پر یا پر میں کیش ڈیپوزٹ کر رہا ہوں کیش میں انسرٹ کروں گا مشین میں مشین میں انسرٹ کرنے کے بعد مشین اس کیش کو ریڈ کرے گی ریڈ کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے کچھ یہ آپشن آئی گی کہ آپ اپنے ایمرس آئی ڈی جو ہے اس کو انسرٹ کریں مشین میں تو میں کنفارم ویڈ ایمرس آئی ڈی پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد اب میں اپنا نیا ایمرس آئی ڈی جو ہے اس کو انسرٹ کروں گا مشین کے اندر مشین اس کو جو ہے اپنے اندر لینے کے بعد اس کو ریڈ کرے گی ریڈ کر دینے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے یہ اپشن آئے گی کہ آپ اپنا کارڈ یہاں وہ ریڈ کرنے کے بعد اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ایمیرس آئی ڈی پہ نام مینشن تھا وہ نام یہاں پہ مینشن ہے اور کنفرم پہ آپ نے اگین کلک کرنا ہے اب یہاں پہ اگر آپ کو ریڈ چاہیے تو پرنٹ پہ کلک کریں پرنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ریڈ جو ہے وہ ریڈ ہوگی آج کی انفرمیشن آپ کو کیسے لگیا ہے تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دی جائے گا انشاءاللہ آپ کے لئے ایسی مزید انفرمیٹی ویڈیوز بناتا رہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکے بان